ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے آپ کا تو علم نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کے علوم کی ان وادیوں سے گزر رہے ہیں ہمارے من کی کھیتیاں جو ہیں وہ نور سے بڑھ رہی ہیں وہ اجلا ہو رہے ہیں من اجلا ہو رہے ہیں یہ کیفیات انوار و تجلیات قرآن پاک کے معارف کی جو ہیں ان کا نزول ہو رہے ہیں جو کہ انسان اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں سے حصہ وافر عطا فرمائے حاضرین مکرم سب سے پہلے حصہ تو تجوید ہے تو آئیے بلا تاخیر آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں تجوید میں آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکات کا بیان کس چیز کا بیان؟ حرکات کا بیان حرکات جمع ہے حرکت کی عربی میں کہیں گے تو حرکتن کہیں گے اردو کہیں گے تو حرکت کہیں گے اور اس کی جو جمع ہے وہ حرکات نہیں ہے بلکہ راہ پہ بھی زبر ہے حرکات حرکات اب کسے کہتے ہیں حرکات کے بیان سے آج کے سبق سے کیا مراد ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ میں سے بیشتر لوگوں نے پڑھ رکھی ہیں مگر بیشتر لوگ ایسے ہیں چونکہ دنیا بر میں ہزار ہاں افراد ہمارے اس کورس کا عصہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں جو یہاں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بعد ازاں یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں اور یہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے تو جو لوگ مبتدی ہیں نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے بتانا کہ جو حرکات ہیں کسے کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں اس میں جیسے کہتے ہیں ناظرین کرام کہ کسی حرف کے اوپر اگر زبر نہ ہو زیر نہ ہو پیش نہ ہو تو آپ اس کو حرکت نہیں دے سکتے بغیر حرکات کے آپ اس کو متحرک نہیں کر سکتے اس وجہ سے ان کو حرکات کہتے ہیں کہ حرف کے اوپر جب یہ آتی ہیں زبر زیر پیش تو وہ متحرک ہوتا ہے بسورت دیگر وہ متحرک نہیں ہو سکتا اس وجہ سے انہیں حرکات کہا جاتا ہے تو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو کیا آپ پڑھتے ہیں ناظرین جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے فالو کریں اور پڑھیں پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً میں تو آپ کے حوالے سے حسنظر رکھتا ہوں جی تو زبر زیر پیش جو ہے یہ ان کو حرکات کہتے ہیں جب ان کو حرکات کہتے ہیں تو کیا عربی زبان میں بھی جو عرب لوگ ہیں وہ بھی اس کو زبر زیر پیش ہی کہتے ہیں بالکل نہیں یہ جو زبر زیر پیش یہ جو تینوں کلمات الفاظ ہیں یہ ہم نے زبان فارسی سے مستعار لیے ہیں یہ فارسی زبان میں ہیں عربی زبان کے اندر ان کے نام مختلف ہیں ہم وہی یاد کریں گے اور انہی میں ہی آئندہ بات ہوا کرے گی چونکہ ایک عربی مضامین اور عربی علوم ہم نے شروع کر رکھے تو عربی کے اندر زبر کو کہتے ہیں فتحہ تن آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے جس کو فتحہ لکھا گیا ہے جب ہم وقف کرتے ہیں تو انڈ پہ گول تا کے تا کے نکتے اڑا دیے جاتے ہیں تو فتحہ تن ہے یہ بیسی کلی تو یہ فتحہ زبر کو کیا کہیں گے فتحہ پلیز میرے بعد پڑھئیے زبر کو کیا کہیں گے فتحہ فتحہ زیر نیچے ہوتی ہے اس کو کہیں گے کس را کس را وزن ایک ہی ہے وزن تینوں کا ایک ہی ہے فتحہ کس را اور پیش کو کہتے ہیں دمہ دود کے ساتھ زمہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر دود کے ساتھ بہتر ہے دمہ فتحہ کس را دمہ تین دفعہ آپ میرے بعد دہرائیں گے زبر کو فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں پیش کو دمہ کہتے ہیں اب آپ میرے بعد زبر زیر پیش چکے تینوں کلمات اس ترتیب سے ہمیں آتے ہیں یاد ہیں اسی وجہ سے عربی کی بھی یہی ترتیب ہم لے کے چلیں گے تو پڑھئے گا میرے بعد فتحہ کس را دمہ فتحہ کس را دمہ یہ ناظرین کرام یہ ہے حرکات حرکات کے زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ زیر کو کہتے ہیں دمہ فتحہ کس را دمہ یوں نہیں کہنا فتح فتحہ نہیں ہم نے پڑا ہم نے کہا ہے فتحہ کس را دمہ ترتیب ایک ہی ہے فتحہ کس را دمہ ایک بات یہ ہے اگلی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جس حرف پر فتحہ آئے اس کا بھی ایک نام ہے جس حرف کے نیچے کس را آئے اس کا بھی ایک نام ہے جس حرف کے اوپر دمہ آئے اس کا بھی ایک نام ہے ہاں کیا نام ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے مفعول ایک وزن سنا ہوا ہے آپ نے مفعول مفعول بیسیکلی کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل چلا ہوتا ہے فائل کام کرنے والے نے کام جو کیا ہوتا ہے جس پر کیا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں جیسے ہے جبر ایک کام ہے جبر کرنے والے کو جابر فائل کے وزن پر کہتے ہیں جس پر جابر کا جبر چلے اسے مجبور کہتے ہیں مجبور مفعول قاتل کا قتل جس پر واقع ہو اسے کہتے ہیں مقتول مفعول منصور مغدوب معروف مشہور تو مفعول تو مفعول کے وزن کے اوپر لے آئیں گے یعنی فتحہ جس حرف کے اوپر ہوگی اس حرف کو کہیں گے یہ مفتو ہے مفتوح مفعول کے وزن پر فتحہ سے مفتوح بولیے گا فتحہ سے مفتوح فتحہ سے مفتوح فتحہ سے مفتوح اب ہے کسرا سیم وزن پر لے جائیں گے جس حرف کے نیچے کسرا یعنی کے زیر ہوگی اس کو کہیں گے یہ مقصور ہے مقصور مفعول کے وزن پر تو وہ مفتوح یہ مقصور بولیے گا میرے بات مفتوح مقصور اب آ جائیں دمہ پیش جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو اسی وزن پر مفعول مدموم 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 تو یہ ہم نے پڑھ لیا دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا یاد کرنے کی غرض سے مجھے تین دفعہ فالو کر لیں جلدی سے فتحہ کسرا دمہ بولنا ہے آپ نے لازمی طور پر مفتوح مقصور مدموم مفتوح مقصور مدموم مفتوح مقصور مدموم کلیر ہوگی بات تو یہ ہے آج کے بعد جہاں زبر کی بات ہوگی ہم کہیں گے یہ فتحہ ہے جس حرف پر فتحہ ہے وہ مفتوح کہلواتا ہے جس حرف کے نیچے کسرا ہو اس کو مقصور کہتے ہیں جس حرف کے اوپر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں مثال کے دور پر با ہے حرف با اس کے اوپر زبر دے دیں یعنی کہ فتحہ تو جب با کے اوپر فتحہ ہوگی تو کہیں گے با مفتوح ہے با کے نیچے کسرا ہوگی تو کہیں گے با مقصور ہے با کے اوپر دمہ پیش ہوگی تو کہیں گے با مدموم ہے یعنی یہ حرف مفتوح ہے یہ مقصور ہے یہ مدموم ہے اس کے بعد آگے چلیں اگلی بات یہ ہے کہ سکون کسے کہتے ہیں حاضرین کہ گرامی سکون یا جزم دونوں ایک ہی علامت کے دو نام ہیں ایک ہی علامت کے دو نام ہیں یہ چھٹا سا دال لکھا ہوتا ہے چھٹا سا دال سم ٹائم چھٹا سا آٹھ بھی لکھا ہوتا ہے اور عربوں میں چلے جائیں تو وہ چھٹا سا گول دائرہ بنا دیتے ہیں چھٹا سا دال چھٹا سا آٹھ یا چھٹا سا گول دائرہ اس کو جزم بھی کہتے ہیں سکون بھی کہتے ہیں دو نام ہیں اس کے بسیکلی عام طور پر اس کو سکون کہتے ہیں لیکن جب عربی گرامر میں چلے جاتے ہیں تو پھر جزم کہہ دیتے ہیں تو سکون اگر ہم کہیں یہ سکون کی علامت ہے تو جس حرف پر یہ علامت ہوگی اس کو کہیں گے یہ ساکن ہے یہ کیا ہے ساکن ہے با ہے تو با کے اوپر سکون کی علامت آگئی تو کہیں گے با ساکن ہے اور اگر لفظ جزم کی بات کریں گے کہ جزم ہے گرامر میں جا کے تو جزم کہیں گے تو پھر اس کو مجزوم کہہ دیں گے یہ با مجزوم ہے ذال کے اوپر جزم آئی ہے تو یہ ذال مجزوم ہے سین پر جزم آئی ہے تو سین مجزوم ہے یعنی جزم کہیں گے تو مجزوم مفعول مفتو مقصور سیم وزن پہ رہے گا اور اگر سکون کہیں گے تو ساکن کلیر ہو گئی بات تو بسیقلی ہم نے یہ دیکھا کہ جزم اور سکون جو ہے یہ ایک ہی علامت کے دو نام ہیں اور اگر سکون کہیں گے تو وہ حرف ساکن کہلوائے گا اگر جزم کہیں گے تو وہ مجزوم کہلوائے گا آخری جو چیز حصت و تجوید میں ہم پڑھیں گے وہ ہے شد تین ڈنڈوں والی تین اس طرح سے علامتوں والی جو ایک مد ہوتی ہے اس کو شد کہتے ہیں اچھا شد کا معنی ہوتا ہے سختی اور قوت تشدد کرنا سختی کرنا متشدد ہو جانا اچھا جس حرف پر شد ہو معنی یہ ہوتا ہے اس حرف پر شد کے آنے کا کہ اس حرف کو پچھلا حرف زور سے پڑے پچھلے حرف کو زور سے اس پر مارا جائے ملایا جائے سختی کے ساتھ نرمی سے پڑیں گے غلط ہو جائے گا کیونکہ شد کا معنی ہی سختی اور قوت ہے جب تک آپ اس میں سختی اور قوت پیدا نہیں کریں گے زور سے نہیں پڑیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا مثال کے طور پر اس میں جلالت ہے اللہ اللہ تو لفظ آگے لام جو حرف ہے اس کے اوپر شد ہے نا تو اس کا معنی ہی یہ ہے شد کا کہ پچھلا حرف زور سے اس کے ساتھ پڑا جائے اور اس کو یوں کہیں اللہ اللہ یہ ہے اگر آپ شد کے ہوتے ہوئے نرمی سے پڑیں گے وہ غلط ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ کہہ دیں اللہ یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ سختی سے پڑیں گے تو پروپر اس کا حق ادا ہوگا تو اس کو شد کہتے ہیں جس حرف پر شد آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشدد کہیے ذرا مشدد جیسے ہوتا ہے منور جیسے ہوتا ہے منظم اسی طرح ہوتا ہے مشدد جس پر سختی کی جائے جس پر تشدد کیا جائے تو یہ حاضرین اے کرام ہمارا آج کا تجبید کا سبق تھا زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے حروف متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کے بغیر حروف میں تحرک پیدا نہیں ہو سکتا اگلی بات یہ ہے کہ زبر کو عربی میں فتح زیر کو کسرا پیش کو دمہ کہتے ہیں جس حرف پر فتح اسے مفتو جس کے نیچے کسرا اسے مقصور جس پر دمہ اسے مدموم کہیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سکون اور جزم گول دائرہ چھوٹا سا چھوٹا سا آٹھ یا چھوٹی سی دال ہوتی ہے حاضرین مکرم جس حرف پر سکون ہوگی اسے ساکن کہیں گے اگر جزم کہیں اس پر جزم ہے تو اسے مجزوم کہیں گے شد کا معنی سختی اور قوت ہے جس حرف پر شد آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں پچھلے حرف کو زور سے اسے پڑھنا ہوتا ہے جس حرف پر شد ہوتی ہے یا تو اس میں دو حروف ہوتے ہیں یا کم از گم اس کو پڑھا دو دفع جاتا ہے یہ تجوید کا سبق مکمل ہوتا ہے اب آئیے چلتے ہیں بلا تخیر حصت القواعد پہ اور آج کی گرامر کا سبق پڑھتے ہیں آپ کے علمے ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے علامات اسم پڑھی ہم نے کہا اسم کی نشانی یہ ہے کسی کلمہ کو دیکھیں 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 علی فلام ہے دیکھیں حرف ندا ہے حرف ہے اگر یہ کسی کلمہ میں پائی جائیں تو وہ اسم ہوتا ہے نمبر ایک نمبر آج میں پھر آپ دیکھوں گا اگر ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا امتحان کا بھی سلسلہ ہو جائے کہ یہ چیزیں مستحدر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی پھر فیل کی پہچان کرنی ہم نے فیل کا پتہ چلے کہ یہ کلمہ فیل ہے یا نہیں تو ایک تو موٹی بات یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چھے علامات جو ہم نے اسم کی پڑی ہیں وہ نہ ہو وہ نہ ان میں سے کوئی نہیں ہو گا ان کے علاوہ اگر یہ چار علامات آج ہیں جو ہم کلمہ کے شروع میں قد یا لقد آجائے قد یا لقد آجائے جیسے قد افلح المؤمنون قد افلح اب افلح سے پہلے قد آیا ہے اس وجہ سے افلح کبھی اسم نہیں ہو سکتا یہ نشانی ہے فیل کی کہ قد یا لقد صرف فیل کے شروع میں آجائے تو وہ اسم ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے اسی طرح لقد آجائے لقد من اللہ علی المؤمنین تو من 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 سے پہلے لقد آگیا تو من جو لفظ ہے کلمہ ہے وہ فیل ہے یہ نشانی ہے آگے چلیں کسی کلمہ کے شروع میں سین یا سوف آجائے سین یا سوف آجائے سین آجائے جیسے دوسرا پارہ کا سٹارٹ ہے یکول السفہ تھا تو سین لگا دی شروع میں سین لگی جس کلمہ کے شروع میں وہ کلمہ فیل ہوتا ہے کیا ہے سین نہیں ہو سکتا کیوں شروع میں سین آگئی اسی طرح سوف آجائے سوف سوف کے بعد بھی کلمہ ہوگا فیل ہوگا اسم نہیں ہو سکتا جیسے اب یہ جو یو تی ہے یہ فیل ہے چونکہ سوف کے بعد آیا ہے لقد کے بعد جو کلمہ ہوگا فیل ہے سین کے بعد ہوگا فیل ہے سوف کے بعد ہوگا وہ بھی فیل ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی دو چیزیں اور ہیں کسی کلمہ کے آزم کون سے ہوتے ہیں آگے چل کے ہم نے پڑھ نے مگر یہاں پر صرف ان کے نام لکھے ہیں پانچ ہوتے ہیں لم لم ما لام امر لائے نہیں اور ان شرطی آپ لکھ لیں اس وقت آپ کے اوپر سے گزر جائیں جو لوگ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا مگر آپ لکھ لیں آگے چل کے جب ان کا پر بیان آئے گا تو انشاءاللہ یہ آپس میں ہم انٹر لنگ کر دیں گے تو ایسا کلمہ جس کے شروع میں لام آجائے وہ بھی فیل ہوتا ہے لام امر آجائے لائے نہیں آجائے ان شرطی آجائے تو وہ یہ پانچوں کلمات یوں سمجھیں فیل کے شروع میں آتے ہیں اسی طرح آگے ہے حروف نواسب جوازم کہتے ہیں یہ جو کلمہ ان کے بعد آتا ہے نا ان پانچوں کے بعد یہ اس پر جزم دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو جوازم کہتے ہیں اور آگے حروف نواسب ہیں ان چار ہیں ان میں سے کوئی حرف آجائے ان لن کی اذن یہ جو چار حروف ہیں یہ چاروں کے چاروں اپنے بعد والے حرف کے اوپر زبر دیتے ہیں چونکہ اس وجہ سے ان کا نام حروف نواسب میں سے تو ان میں سے کوئی بھی کلمہ آئے گا ان کے بعد کا آنے والا کلمہ جو ہے وہ کیا ہوگا فیل ہوگا یعنی حروف جوازم جو پانچ ہیں ان کے بعد جو آتا تو جو نشانیہ اسم کی ہیں وہ اس کے ساتھ خاص ہیں جو فیل کی ہیں تب بھی تو ہمیں پتہ چلے گا جو میں نے ارز کی کہ آپ کلمہ کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ کلمہ بول کہ آپ کو بتائے کہ جی میں اسم ہوں میں فیل ہوں میں حرف ہوں یعنی وہ نشانیہ ہمیں نظر آجائیں ٹھیک ہے تو کسی کلمہ کے شروع میں قادیہ لکادہ آ جائے وہ کلمہ فیل ہوگا کسی کلمہ میں لما لام امر لائے نہیں ان شرطی یہ آجائیں وہ کلمہ بھی فیل ہوگا کسی کلمہ کے شروع میں چار حرف روف نواسب جنہیں وہ آجائیں تو وہ کلمہ بھی فیل ہوگا یہ جو روف جوازم اور نواسب ہیں یہ ابھی آپ کو جنہوں نے یہ پہلے نہیں پڑے ہوئے انہیں سمجھ اتنی نہیں آئی ہوگی مگر جتنی آئی ہے اتنی بات ہی سمجھ لیں آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو حروف میں نے پڑے لم لم مالام امر یہ اگر یہ آ جائیں اور ان کے بعد کوئی لفظ ہو کوئی کلمہ ہو تو وہ فیل کہلوائے گا کیا کہلوائے گا فیل کہلوائے گا ناظرین کرام یہاں آج ہماری علامات فیل بھی ختم ہوتی ہیں اب آج آجائیے آگے چلتے ہیں اپنے تیسرے حصہ اور سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علوم القرآن کل ہم نے پڑا کہ وہی جو ہے وہ کس کس معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے کس کس معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے آج ناظرین کرام ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہی کی اقسام کیا ہیں وہی کی اقسام کیا ہیں وہی کی اوریجنل کتنی اقسام ہیں تو تین اقسام ہیں وہی کی جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر کل ہمارا سبق ہوگا کہ آقا علیہ السلام پر وہی کن کن طریقوں سے آتی ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کی اقسام کیا ہوتی وہی کیسے کیسے آتی ہے ان کو کن اقسام میں جو ہے وہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں جی علوم القرآن تو پہلی چیز لکھ لیں پہلی چیز ہے وحی قلبی قلب دل کو کہتے ہیں وحی قلبی اس میں یہ جو وحی قلبی ہوتا ہے ناظرین کرام اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے دل کو قلبِ اتحر کو مسخر فرما دیتا ہے اور خود اس میں اپنا کلام جو ہے وہ القا کر دیتا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کے قلبِ اتحر کو مسخر فرما کے اس میں اپنا کلام القا کر دیتا ہے اس میں کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کوئی حواس کا دخل ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ہے اللہ رب العزت دل میں بار ڈال دیتا ہے اپنے نبی کے اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو کیفیت ہے یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور آقا علیہ السلام کے جو خواب تھے اپنا قرآن پاک سے پہلے آقا علیہ السلام کہ بیشتر خواب وہی بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے سارے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں ایک یہ بھی علماء کی رائے ہیں سچے ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام بلکہ حضور علیہ السلام پر مدینہ تیبہ میں ایک شخص نے جادو کر دیا اس شخص نے جس نے جادو کیا اس بات کی خبر بھی آقا علیہ السلام کو خواب میں دی گئی اور اس جادو کو رفع دفع کرنے کا نسخہ بھی جو تھا وہ آقا علیہ السلام کو خواب میں عطا کیا گیا تو آقا علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے صبح وہی واقعہ ہوا اپنے سامنے پاتے یا جب اس کی تعبیر آ جاتی تو حضور علیہ السلام کے جو خواب تھے وہ بھی وحی کا حصہ تھے تو نبی کو حالت بیداری میں بھی وحی ہو سکتی ہے قلبی طور پر اور حالت خواب میں بھی اس کو وحی قلبی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وحی قلبی کہتے ہیں دوسرا ہے ناظرین کرام وحی کی دوسری قسم ہے کلامِ الٰہی پہلا تھا اللہ رب العزت اپنی بات دل میں ڈال رہا تھا نبی کے دل پہ القا کر رہا تھا دوسرا طریقہ ہے اللہ رب العزت کا دوسری قسم ہے وحی کی کلامِ الٰہی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت کلام فرمایا اللہ پاک اپنے نبی سے ڈائریکٹ کلام فرماتا ہے آقا علیہ السلام سے بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اچھا یہ جو قسم ہے وحی کی جو آقا علیہ السلام پر ڈائریکٹ کلام فرمایا آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سب سے بہترین وحی کی قسم گردانی جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہم کلام ہوتا ہے نا اللہ رب العزت ہم کلام ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام سے ایک تو میراج شریف کی رات اللہ پاک نے ڈائریکٹ کلام فرمایا اور ایک دفعہ حالت خواب میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ کلام فرمایا اللہ رب العزت تو وحی کی یہ قسم جو ہے یہ سب سے بہترین قسم ہے کہ جب درمیان سے ہر قسم کی مخلوق کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور مالک اپنے منتخب رسول اور نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو یہ ایک تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور پھر آقا علیہ السلام کو یہ سعادت اتا ہوئی تیسری اور آخری قسم جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام وہ ہے وحی ملکی یہ وحی ملکی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی آنا کس کے ذریعے سے؟ فرشتے کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی وحی آ جائے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اپنا پیغام لے کر تشریف لائے وہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ جائے کبھی اپنی شکل میں آ جائے ٹھیک ہے وہ کسی بھی انسان کی شکل میں ہو حضرت جبریل علیہ السلام زیادہ تر جو وحی لے کے آتے تھے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکل و صورت میں آتے تھے یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی آپ کی صورت میں آتے تھے یہ حضرت دحیہ کلبی جو ہیں یہ اس وجہ سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی شکل میں آتے تھے کہ ناظرین اکرام حضرت دحیہ کلبی اس وقت حسین ترین لوگوں میں سے تھے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنے حسین تھے کہ آپ پردہ کر کے چلتے تھے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں سیدنا جبریل امین تشریف لاتے رہے آگے ہم دیکھیں گے کئی دفعہ وہ اپنی اصل شکل میں بھی تشریف لائے ہیں تو فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنا کلام نازل کرتا ہے تو تین چیزیں آئے پڑی ہیں تینوں کی مثال اس آیتِ کریمہ میں ہے کسی بندے کے لیے بشر کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو اللہ وحیان سوائے اس کے کہ اللہ پاک اس کی طرح وحی فرمائے ایک تو وحی فرمائے یعنی یکلمہ اللہ کی بات کی کہ کلام خود فرمائے تب ہے او من ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولہ یہ اچھا این یکلمہ اللہ اس میں کلامِ الہی والی وحی کا قسم ہے قسم کی بات ہے او من ورائی حجاب حجاب کے پیچھے سے اس سے مراد وہ جو وحی قلبی ہے وہ ہے جو دل میں بات ڈال دیتا ہے دل میں الکا کر دیتا ہے اپنے نبی اور رسول کے اور تیسری جو قسم ہے او یرسل رسولہ فیوحی اب اذنہ یرسل رسولہ کا معنی یہ ہے یا اپنا کوئی بندہ بیج کر اپنا کوئی رسول اور مسینجر بیج کر مراد ہے اپنا کوئی فرشتہ بیج کر تو وحی کی بنیادی طور پر ناظرین اکرام تین اقسام ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں سب سے پہلی ہے وحی قلبی دل میں بات ڈالنا دل میں اپنے نبی کے دل کو قلبِ تہر کو مسخر کر کے اس میں اپنی بات کو وحی کو اللہ پاک القا کرتا ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے کلامِ الہی تیسری بات یہ ہے وحی ملکی ملکوت یا ملائکہ سے ہے فرشتے فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے انبیاء تک رسولوں تک اپنا کلام پہنچاتا ہے تو یہ آج ناظرین اکرام ہمارا علوم القرآن کا بھی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے آسان آسان کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی آسانی ہو میرا دل تو اور اس کو مفصل کر کے تفسیر کے ساتھ آسانی کے ساتھ بیان کرنے کرتا ہے میری ایک عادت رہی ہے شروع سے کہ میں انشور کرتا ہوں کہ جو دوست جو ہمارے بائی جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہماری کلاس کا حصہ بن جائیں پھر ان کو لازمی طور پر بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں دہراتا ہوں مگر یہاں ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت زیادہ دہرانے کا مجھے موقع نہیں مل پاتا اگر آپ کی بہنت بھی اسی طرح ہو جس طرح میں کوشش کرتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں خواہش میری یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے آپ جسٹ ایک گوڈ لسنر نہ بنیں بلکہ گوڈ لرنرز بھی بنیں یہ بھی ممکن تھا کہ ہم تجوید بھی چھوڑتے گرامر بھی چھوڑتے علوم القرآن بھی چھوڑ دیتے اور ڈائریکٹ آپ کو صرف قرآن پاک کے مزامین بتاتے مگر وہ صرف لسننگ تھی وہ صرف کیا تھا لسننگ تھی تو میں نے یہ چاہا لرننگ بھی ہونی چاہیے تاکہ جو وقت دیکھیں یہ میرا ایک فلسفہ ہے میرا ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ زندگی بر خطابات سنتے رہیں اس سے آپ کے علم اضافہ نہیں ہوتا وقتی اصلاح ہو جاتی ہے مگر وہ علوم جو ہیں وہ ہمیشہ ذہن میں مستحدر نہیں رہتے تا آنکھیں آپ خود حصول علم کے راستے پر نہ چڑھیں آپ خود سفر نہ کریں نور کی طرف سفر نور اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے کہ یہ نور کا سفر ہے حصول علم کا سفر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو تھے ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے اور ہوا بہت تیز چلی تو سمجھ ہون جا رہی تھی تو ان کے پاؤں کا تھوڑا سا جو گچھنا ہے تھوڑا سا وہ ٹکھنا کہتے ہیں گھٹنا کہتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کی نظر پڑ گئی اس کے پاؤں پہ ارادتا نہیں امدن نہیں کیا ہوا چل رہی تھی وہ آگے جا رہی تھی اور آپ کو سبق بھولنا شروع ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ امام وقیع بن جررح کے پاس گیا اور جا کے میں نے یہ معجرہ رکھا کہ حضور آج کل میں جو پڑھتا ہوں وہ مجھے اس طرح سے حفظ نہیں ہوتا جس طرح سے پہلے ہوتا تھا اور جو چیزیں یاد کرتا ہوں جلدی بھول جاتی ہے فرماتے ہیں میں نے امام وقیع استاذ سے شکایت کی مسئلہ پوچھا کہ میرا حافظہ خراب ہو گیا ہے فأخبرنی الہ ترک المعاسی فأرشدنی الہ ترک المعاسی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہ کو چھوڑ دو گناہ جو ہوتا ہے گناہ کے آنے سے ناظرین کرام نور نہیں آتا اور آگے فرمایا فأخبرنی ان العلم نورن اور انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی کہ علم جو ہے یہ نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَالِيَاسِ اور اللہ کا جو نور ہے وہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا نور اور ظلمت جو ہے گناہوں کے جو اندیرے ہیں جو ظلمتیں ہیں وہ نور جب آتا ہے تو یا تو ظلمتیں ختم کریں تابعے گا آپ چاہیں کہ ظلمتیں بھی رہیں اور نور بھی رہے تو نور اندیرے اور اجالے کا ایک جگہ پہ سنگم نہیں ہو سکتا یا اے اے ایک سے ہی پھر تعلق بنانا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے چونکہ یہ علم پھر قرآن کا ڈائریکٹ علم ہے تو اس سے بڑھ کر نور کا علم کون سا ہو سکتا تھا اس کا نام ہم نے سفر نور رکھا تو میں نے چاہا کہ علم تجوید کے بارے میں عربی قوائد حضور علیہ السلام کی زبان ہے اس زبان کے بارے میں قرآن کو سیکھنا ہے عربی زبان کو سمجھنا ہے پھر علوم القرآن انتہائی ٹیکنیکل آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں فانڈیشن بنی ہے ان علوم کے اوپر دینی علوم کی تو وہ آپ سے شیئر کیے جائیں اب آجائیے بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آج کے آخری حصہ کی جانب اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مزامین قرآن مزامین قرآن میں سے ناظرین کرام پہلے تین پارے بحمد اللہ تعالی ہم مکمل کر چکے اور بڑا تفصیلاً بھی دیکھ چکے تفصیلاً بھی دیکھ چکے کہ ان میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اجمالاً بھی دیکھ چکے اور ان پر اچھی خاصی گفتگو ہو رہی ہے آج کا جو پارہ ہے چوتھا پارہ اس میں جو چیدہ چیدہ مزامین ناظرین کرام آئے ہیں ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر جا کے تفصیلاً بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں چوتھے پارے میں جو ناظرین کرام خاص قسم کے مزامین ڈسکس ہوئے ہیں وہ سے پہلے لندہ نیکی کی بات ہوئی ہے کہ نیکی کا کمال کیا ہے یعنی تم نیکی تو کر سکتے ہو لیکن نیکی کا کمال پانا چاہتے ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ فرمایا کہ اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی ہے تمہاری نیکی کا کمال یہ ہے کہ تم محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو یہ نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے جو چیز زائد پڑی ہے یا ردی ہے استعمال میں نہیں ہے آپ کے کسی کام کی نہیں ہے وہ تو چلو کسی کو دیں وہ تو اچھی بات ہے مگر اللہ کے ہاں نیکی کا کمال یہ ہے کہ آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس پر بات ہے پھر چوتھے پارے میں بیت الحرام کی خصوصیات ہیں قبلہ کعبہ کی کعبت اللہ جو بیت اللہ ہے اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس کا شرف بیان کیا گیا ہے حاج کی فرضیت جو ہے ناظرین مکرم حاج کی فرضیت بھی اسی چوتھے پارے میں آئی ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کعبہ جو ہے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے پھر امت مسلمہ کی فضیلت کیا ہے اور وجہ فضیلت کیا ہے آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے پھر امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس کے بارے میں بھی پورا سبق جو ہے وہ چوتھے پارے میں بتایا گیا تاقید کی گئی فضیلت کا حق دار کون ہے یہ امت فضیلت کی کیوں حق دار ہے اور کیوں کر ہو سکتی ہے اس پر بھی چوتھے پارے میں بات کی گئی ہے پھر اس میں بڑے خوبصورت واقعات ہیں اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے اس میں غزوہ احد کا بہت تفصیل کے ساتھ پچپن آیات تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا واقعات ہے اس کے اسباب ہیں اس کے فوائد ہیں وہ ساری آقا علیہ السلام کے غلاموں کی جان ساری کے واقعات ہیں مسلمانوں کی وار سٹیٹیجی کے اوپر بات کی گئی ہے یہ چوتھا پارہ ہیں اسی طرح آگے ناظرین اکرام پھر چوتھے پارے میں سورہ ان نساء ہے اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں سورہ ان نساء میں خواتین کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے اور اس میں جو یتامہ ہیں یتیم لوگ ہیں ان کے اموال کے بارے میں بتایا گیا میراس کی جو آیات ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی چوتھے پارے سورہ ان نساء کا حصہ ہیں نکاح کے بارے میں تعدد ازواج کے بارے میں بھی یہی عورت کی میراس کے بارے میں محرمات کن سے شادی ہو سکتی ہے کن سے شادی نہیں ہو سکتی تو یہ سارے جو مزامین ہیں حاضرین مکرم یہ آج کے ہمارے چوتھے پارے کا حصہ ہیں آئیے اب شروع کرتے ہیں چوتھے پارے کو اور دیکھتے ہیں کہ کن کن مزامین کی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے اور کن کن مزامین کو آج چند ایک ضروری جو مزامین ہیں ان کو ہم یہاں پر آپ سب احباب کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لن تنالو البرحت تنفقو مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکوگے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون جو تمہیں سب سے زیادہ جو تمہیں چیز عزیز ہے وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروگے اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نیکی کے کمال کو کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے وما تنفقو من شیئن اور اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيم اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ اس کی قدر و منزل تمہارے نزدیک کیا ہے اب یہاں پر بڑی ایک غور طلب بات ہے ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں انسان اس بات کو سمجھ لے کہ نیکی اللہ رب العزت اس چیز کو فرما رہے ہیں جو اس کی محبوب ترین چیز ہے اب محبوب ترین چیزوں میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں مال بھی آ جاتا ہے اور پھر سم ٹائم انسان مختلف جگہیں ڈونیٹ کرتا ہے وہ بھی آ جاتی ہیں پھر اسی طرح اولاد بھی محبوب ترین ہیں وہ اللہ کی راہ میں انسان کیسے اس کو خرچ کرتا ہے یعنی اس کی کیسے دینی تربیت ہوتی ہے آگے دین کے خدمت کے لیے انہیں کیسے وقت کیا جاتا ہے اور اس میں ایک چیز بڑی طور خاص ارز کرنا چاہوں گا آج کے ہمارے سماجی روئیوں کی وجہ سے میں نے پورے قرآن پاک میں اس پر جتنی بات ہوئی ہے کوشش کرنی ہے کہ اس پر میں لازمی طور پر ایک نکتہ بیان کیا کروں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے ہماری اصلاح ہو سکے کام از کام قرآن پاک کے اس سفر میں چلتے چلتے اگر ہمارے پاس نور نہیں آتا روشنی نہیں آتی ہمارے اقائد ہمارے نظریات روشن نہیں ہوتے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے اگر ہمیں نور نہیں ملتا اور وہ نور یہ ہے کہ انسان کی جو انا ہے کبھی وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے ہاں محبوب ہوتی ہے وہ اپنی انا کی قربانی نہیں دیتا وہ مال کی بھی قربانی دے دیتا ہے وہ دیگر اشیاء کی بھی قربانی دے دیتا ہے مگر حاضرین مکرم کبھی کبار ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ انسان اپنی انا کی قربانی نہیں دیتا تو اس سے بچنا چاہیے تو جو چیز آپ دیکھیں کہ میرے ہاں محبوب ہے رشتے بچانے چاہیے انا کٹتی ہے تو کٹ جائے انا ایگو ختم کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے رشتوں کو بچانے کے لئے اللہ پاک نے فرمایا میرے نزدیک نیکی کا کمال یہ ہے کہ تم اپنی وہ چیز قربان کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے جس کو تم بچا بچا کے رکھتے ہو اور جو تم سمجھتے ہو کہ یہ اس چیز کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اپنے ہاں اسے نیکی مانے گا یا نیکی تمہاری نیکی کا کمال وہ چیز ہوگی اب آجائیے ایسے آگے بیت اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ پاک کے پہلے گھر کی بات ہوتی ہے دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا تم اس کے پاس سباں ہو وہ پاس سباں تمہارا اس کی بات ہوتی ہے اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بے شک سب سے پہلا گر جو لوگوں کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے برکت والا ہے اچھا اس میں آپ کے علمے ہے کہ آقا علیہ السلام ابتدائے اسلام میں بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں کا رہ چکا ہے قبلہ اب بھی ہے تو مسلمان بھی شروع جب کیا ہے ابتدائے اسلام میں بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور جب بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں تحویل قبلہ کی بات ہو چکی تھی ہو چکا ہے تو اب یہودی اور نصرانی جو تھے یہ اتراز کیا کرتے تھے دیکھیں نی ٹھیک ہے انہوں نے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو کعبہ کو بنا لیا ہے مگر بیت المقدس سب سے پرانا گھر ہے جو ہمارا قبلہ ہے وہ سب سے پرانا ہے اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تردید کی ہے اور فرمایا نہیں زمین پر بیت اللہ سب سے پہلا گھر نہیں تھا زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنا ہے اللہ رب العزت کا بیت المقدس نہیں تھا وہ بیت اللہ تھا اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ کعبہ جو ہے مکت المکرمہ میں وہ سب سے پہلے بنایا گیا قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے اس بات کی تصدیق کر دی اور ان لوگوں کی تردید کر دی اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں ناظرین کرام یہ جو کعبہ ہے یہ کب بنایا گیا ایک اس کے حوالے سے موقع یہ ہے کہ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اتارا مگر جمہور زیادہ علماء جس طرف گئے ہیں مفسدین جس طرف گئے ہیں ان کی رائے اور موقع یہ ہے کہ نہیں اتارا نہیں جب آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو انہوں نے تعمیر کیا ہے تو پہلی تعمیر جو ہے ناظرین کرام وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے کی ہے اور مزے کی بات بتاؤں اس کے آرکیٹیکٹ کون تھے پروپر آرکیٹیکٹ تھے اس کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کا نقشہ بنایا اور اس نقشے کے اوپر تعمیر کی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر یہ زمین کا سینٹر بھی ہے اس کو سائنس ثابت کر چکی ہے زمین کا سینٹر پوائنٹ بھی ہے درمیانی حصہ بھی ہے آگے چلتے ہیں یہ دس دفعہ ناظرین اکرام تعمیر کعبہ ہوئی ہے بیت اللہ شریف جو مکہ پاک میں ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کی دس دفعہ تعمیر ہوئی ہے سب سے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے طریقہ مکہ میں کہ سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے کعبہ کی وہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا نمبر ٹو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تیسری بات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بنایا اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بنایا ہے اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے جو بیٹے تھے وہ انہوں نے ساتھ مزدوری کیے وہ دونوں باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کے بنایا اس کو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد قومِ عمالقہ ہو گزری ہے انہوں نے بنایا پھر جرہم بادشاہ ہو گزرا ہے اس نے بنایا ساتویں بار اس کو آقا علیہ السلام کے جدہ امجد ہیں قسائی بن کلاب انہوں نے بنایا پھر آٹھوی بار آقا علیہ السلام کی حضور کی ولادت سے پہلے بے ست سے پہلے قریش نے قریش نے اس کو بنایا عمارتیں منہدم ہو جاتی تھی کسی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے تھے پھر آقا علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو بنایا ہے اور پھر دسمی اور آخری بار حجاج بن یوسف نے بنایا ہے اور اس میں اہم بات جو یہ ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں جو پہلی اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں قابت اللہ اٹھا لیا گیا تھا بیت اللہ یہ چوتھے اسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا اور جس چوتھے اسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا آج بھی وہاں بیت المعمور ہے جیسے ہمارا انسانوں کا یہ قبلہ و قعبہ ہے وہ فرشتوں کے مرکز عبادت ہے بیت المعمور سیم اسی جگہ کے بالکل اوپر تو یہ نو علیہ السلام کی جب وہاں پہ آتا ہے سلاب آتا ہے اور عذاب آتا ہے ان کی قوم پہ پورا قعبت اللہ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جب واپس زمین پہ دوبارہ تعمیر کیا گیا وہ اٹھا لیا گیا پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا تو عبراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا ہے تو آج کے دور کا ناظرین کرام آج کے دور کی جو حتیم ہے باہر حتیم کی جو جگہ رہ گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا قعبہ شریف کے ساتھ گول چھٹی سی دیوار ہے یہ بھی قعبہ کا اپنا حصہ تھی قعبے کا اپنا حصہ تھی تو ناظرین کرام یہ عبراہیم علیہ السلام نے اس دور میں جب قعبہ تعمیر کیا تو اس حتیم کے اوپر بھی پوری دیوار تھی پھر آگے اس کا تعمیر ہوتی رہی مختلف مواقع پر جیسے میں نے ارز کیا تو آقا علیہ السلام کے جو تھے نا آباؤ اجزاد قریش جو تھے قریش نے پھر جب بنایا تو قریش نے وہ جو حتیم کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا وہ باہر رہ گیا وہ باہر رہ گیا سلاب آیا عمارت منحدم ہو گئی دوبارہ جب اٹھا رہے تھے تو حتیم کی بنیادیں نہیں ملی اس کو موجودہ قعبے کی شکل میں بنا دیا بعد میں حتیم کی وہ جو گول جگہ تھی وہ بھی ملی ہے تو اس پر بھی پھر چھوٹی سی دیوار بن گئی اور اس میں شاید راز یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی امت یا غریب لوگ بھی قعبہ کے اندر نماز پڑھ سکیں یعنی قعبت اللہ کی جو امارت ہے چار دیواری اس میں تو نہیں جا سکتے لیکن حتیم اور حتیم قعبہ کا حصہ ہے تو ان کے اندر جا کر حضور امتی غلام وہ قعبت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شرف انہیں بھی مل جائے مگر بعد ازاں جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا ہے وہ پھر انہوں نے واپس وہی امارت بنا دی وہی امارت بنا دی یعنی حتیم کی جو امارت ہے اس کی دیوار بھی بڑی کر دی اور اس کو بھی قعبہ کا حصہ بنا دیا اب جب آخری دفعہ تعمیر ہوئی ہے مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے جب یہ کیا ہے کام تو اس نے دوبارہ سے پھر حتیم کی وہی امارتیں جو قریش نے جس بنیاد پہ قعبہ بنایا تھا وہی امارت جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کی یعنی مربع شکل میں تعمیر کیا اور حتیم کی جو جگہ رہ گئی تھی اس کو الگ کر دیا اور یہ وہی ترتیب تھی جو قریش نے رکھی تھی اور حجاج کی یہ جو تعمیر کا جو طریقہ کار ہے وہی ناظرین مکرم آج تک امت مسلمہ کے پاس چلتا رہا ہے یہ ایک تھوڑی سی تفسیر تھی اور تفسیر تھی جو میں نے کہا کہ آپ احباب کے ساتھ میں شیئر کروں بیت اللہ کے حوالے سے آگے آئیے چلتے ہیں اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ یہ آیت ہے ایک سو ایک تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے وَانْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ حالانکہ اللہ پاک کی آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور رسول تم میں موجود ہیں وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُوْدِيَا الْاَسْرَاتِ مُسْتَقِيمُ اور جو شخص اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے فَقَدْ هُوْدِيَا الْاَسْرَاتِ مُسْتَقِيمُ تو اللہ پاک بھی اسے سراتِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے یہاں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہاں پہ فرمایا وَفِيْكُمْ رَسُولُ اتنی بڑی نعمت آگئی ہے اتنی بڑی نعمت آنے کے بعد وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تمہارے اندر بے ست یہ اس بات کی وجہ ہونی چاہیے اور اس بات پہ تمہیں قائل کرنے کی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے کہ تم حضور کی غلامی کا دم برتے ہوئے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ قوم تقسیم نہ ہو امت تقسیم نہ ہو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا فَقَدْ هُو دیَاِ الْاَسِرَاتِ مُسْتَقیم وہ جان لے کے وہی سراتِ مُسْتَقیم پہ ہے اسی کو ہدایت ملے گی کتنا خوبصورت نکتہ ہے جو لوگ تفرقہ باز ہیں جو لوگ متشدد ہیں جو ہر وقت تفرقہ کے علاؤ جلاتے ہیں آگ جلاتے ہیں وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ فلاں ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ سراتِ مُسْتَقیم پہ ہیں اور آج کی اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا غور دڑائیں نظر دڑائیں اپنے ارد گرد اور دیکھیں کہ آج کے دور میں وہ کون سی جماعت ہے کون سی تنظیم ہے کون سی تحریک ہے جو تفرقہ پروری اور تفرقہ پرستی پر فرقہ پرستی پر یقین نہیں رکھتی جو آقا علیہ السلام کی امت کی وحدت کی بات کرتی ہے جو لوگوں کو توڑتی نہیں ہے لوگوں کو جوڑتی ہے تو جو لوگوں کو جوڑیں قرآن کہتا ہے فَقَدْ هُو دِيَا الْصِرَاطِ مُسْتَقیم انہیں ہی سراتِ مُسْتَقیم کی ہدایت دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بتا دوں سراتِ مُسْتَقیم کیا ہے سراتِ مُسْتَقیم آقا علیہ السلام کی ذاتِ مقدسہ ہے یعنی حضور جو اللہ کے دامن سے جڑنا چاہتا ہے وَمَنْ يَا تَسِمْ بِاللَّهِ اسے چاہیے فَقَدْ هُو دِيَا الْصِرَاطِ مُسْتَقیم وہ دامنِ مُسْتَفَاء سے معروف عیتِ کریمہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہاں اللہ کی رسی سے مراد بھی آقا علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے وَلَا تَفَرَّقُو تفرقوں میں مت پڑو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا گیا تفرقوں میں مت پڑو تو اللہ پاگ نے خودی تو کہہ دیا تھا انسان کو بناتے ہوئے کہ بَادُكُم لِبَادِنْ عَدُوْقُن تم میں سے باز کی سوچ باز سے مختلف ہوگی اس کا نظریہ مختلف ہوگا اس کا تھارڈ پروسس مختلف ہوگا اس کا انٹلیکٹ کا لیول مختلف ہوگا بَادُكُم لِبَادِنْ عَدُوْقُن تمہاری سوچ نہیں ملے گی تمہاری پسند نہیں ملے گی نا پسند نہیں ملے گی تمہاری رائے ایک دوسرے سے نہیں ملے گی جب اللہ پاگ نے یہ انسان کی سرشت اور جبلت میں رکھ دیا تو پھر کیوں کہا وَلَا تَفَرَّقُو یہی انسانیت کی محراج ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی غلامی کی جب بات آئے جب انسان کے مسلمان ہونے کی بات آئے اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی فروعی مسلکی لسانی چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں انہیں بالائے تاگ رکھیں آقا علیہ السلام کی امت کی اگر بات آتی ہے تو سب کے لیے رحمہ و بینہ ہم کی تصویر بنے یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے یہ مطلوب ہے ہمیں قرآن پاک ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے لیے سپیس پیدا کرے یہاں پر برداشت کریں آپ کو پتہ ہے سورہ بکرہ جب شروع ہوتی ہے تو کیا کہا والذین یؤمنون بیما انزلہ الیکا اہبی مومن وہ ہے جو آپ پر اتاری گئی کتاب پر ایمان لاتا ہے وما انزلہ من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ سے پہلے لوگوں پر انبیاء پر نازل ہوئی ہیں تو اللہ پاک تو ایک مسلمان کے دل میں اتنی سپیس اور کشادگی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اور امتوں کے اوپر جو کتابیں اتنی ہیں ان پر بھی ہم ایمان لائیں دین تو یہ مطالبہ کرتا ہے ہم سے تو ہم چے جائے کہ ان کی کتابوں پر ایمان لائیں اور قبولیت دیں تھوڑی بہت انہیں قبولیت سے میری مراد ہے یہ مانیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہیں تو اللہ کے بندوں کیا یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لئے کہ آج کے دور میں ہم حضور کی غلامی کا دم بریں اور کہیں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اے مالک و مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے محمد الرسول اللہ اور ہم آقا علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں محمد تو جب رسول ایک ہیں جب ہمارے رہنما مقتدع مسلح مرشد حادی ایک ہیں شافع محشر ایک ہیں ہم سب کو انہی سے شفاعت کی امید ہے سفارش کی امید ہے وہ ہی ہمارا سہارا ہیں وہ ہی ہمارے دلوں کا چین ہے وہ ہی ہماری آنکھوں کا سرور ہیں اور نور ہیں تو کیوں پھر مسلمان جو ہیں میں کہتا ہوں اپنے اختلافات کو آپ رکھیں اپنے پاس حضور سیدی شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے مسئلے کو چھیڑونا اور اپنے کو چھوڑونا کیا اس پر ہم متفق نہیں ہو سکتے دیفینیٹلی ہو سکتے ہیں تو آج کے بعد پلیز یہاں پر سپیس پیدا کریں یہاں پر علامہ اکوار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ وہ یونیورس کے مطالق نہیں نہیں چیزیں وہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے وہ کہتے ہیں مومن تو بہت انچا ہونا چاہیے کتنا مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق کہ کافر تو اس آفاق کی حقیقتیں ڈونڈ رہا ہے مگر ایک سچے مومن مسلمان کی پہچان یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ ساری کائنات کی وسطیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہیں وہ ہر کائنات کو اپنے اندر لے کر گم رہا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ ناظرین اکرام اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اسی طرح آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے پھر امت مسلمہ کی وجہ فضیلت کو بتایا ہے کہ تمہاری فضیلت کی وجہ کیا ہے فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی پر جماعت ہونی چاہیے جو کیا کام کرے یا امرون بالمعروفی نیکی کا حکم دے انہوں میں قرآنیہ کو پھیلائے انہوں میں شریعہ کو پھیلائے حق کی تبلیغ کرے نیکی کے راستے کی نشاندہی کرے ہدایت کے راستے بتائے نور کے سفر پر تمہیں لے جائے وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکے تمہارے اندر بتائے کہ کیسے ہم نے اپنے گریبان میں جانکنا ہے کیسے ہم نے بطور انسان اور فرد کے اپنی اصلاح کرنی ہے بطور فیملی کے اصلاح کرنی ہے بطور ایک معاشرہ کے فرد ہونے کے اصلاح کرنی ہے اور بطور ایک امت کا حصہ ہونے کے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے دنیا کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے ایک اللہ پاک نے فرمایا تمہارے اندر ایک امت جو ہے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے تو ہر وہ جماعت جو اللہ رب العزت کے دین کی بلائی کا کام کرتی ہے نیکی کے فروغ کا کام کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں مصروف ہے اور پھر اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا حصہ ہے اپنا اپنا حصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی وہ اتنا کام کر رہا ہے اور جو یہ کام کرے گا پھر آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے ایک سو چھے آیت کریمہ ہے اس دن کئی لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے قیامت کے روز کئی لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُمْ جن کے چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَدُوْقُ الْعَذَابِ بِمَاكُنْتُمْ تَقْفِرُونَ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا دیان سے سنیے گا پلیز فَدُوْقُ الْعِذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَقْفِرُونَ اب عذاب کا ذیکہ چکھو بِمَاكُنْتُمْ تَقْفِرُونَ جو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پھر کلمہ ان کے اندر اترا نہیں ہے وہ دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتے دین کا استحضاء کرتے ہیں دینی شاعر کا استحضاء کرتے ہیں یہ چیزیں ان کے اندر اتری نہیں ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفریہ قائد نہیں چھوڑتے انکار کی روش نہیں چھوڑتے فزق و فجور نہیں چھوڑتے تو فضوق العزاب انہیں آپ کو چکھنا ہوگا رب العزت صاحب کو عزاب سے معاف کرمائے تو کیا ہے علامہ ایک بار احمد اللہ کا ایک معروف شیر ہے سارے کے سارے یا ایوہ اللہ دین آمنوا ادخلوا الیس علی السلم کافہ فی السلم کافہ اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ زبان سے کہبی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں تو آپ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے یہ پورا سرابہ جو ہے آقا علیہ السلام کی غلامی کا دم برنے والا ہو ہمارے ہاتھ بلائی کے لیے اٹھیں ہماری آنکھیں نیکی کی طرف اٹھیں ہماری زبان خوبصورت کلمات کے لیے چلے ہمارے پاؤں اچھے کام کے لیے اٹھیں کسی غریب کی غریب پروری کے لیے اٹھیں آگے چلیں ناظرین اکرام تو آگے پھر چوتھے پارے میں جو معروف مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ ہاں وہ یہاں پہ ہے ون ایٹی فائیو آیت کریمہ فرمایا کل نفس دائقت الموت ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو موت آئے گی فرمایا نہیں ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذائقہ ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ ذائقہ کروا بھی ہوتا ہے میچھا بھی ہوتا ہے کسیلا بھی ہوتا ہے بہت اچھا بھی ہوتا ہے تو یہ اپنے اپنے احوال کے مطابق ہے ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے آقا علیہ السلام کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدن جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے حضور نے پوچھا جبریل اس کا کیا معنی ہے کہ ذائقہ چکھنا ہے یہ جب موت آتی ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں تو سیدن جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا حضور اس طرح سے موت آتی ہے اور جان نکالی جاتی ہے جیسے ململ کا کپڑا ہو باریک ململ کا کپڑا ہو اور جاڑیوں کے اوپر پڑا ہو خاردار جاڑیوں کے اوپر اور اس آپ کپڑے کو کھینچیں تو جو حال وہ تیرہ تیرہ ہو جاتا ہے نا وہ اس لیول کی تکلیف ہوتی ہے انسان اور پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا جو مؤمن ہوں گے وہ جس طرح روئی ہوتی ہے حضور روئی ہوتی ہے وہ روئی انہی جاڑیوں میں ان کیل کانٹوں میں پھینک کے جب کھینچی جاتی ہے تو کچھ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جب کفز انسری سے پرواز کرتی ہے کفز کہتے ہیں پنجرے کو انسری کہتے ہیں یہ وجود کیمیکل جو وجود ہے انسان کا جو وجود ہے نا یہ روح کے لیے پنجرہ ہے یہ کفز انسری سے جب نکلتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے مکھن کے اندر سے بال کو نکالا جاتا ہے یعنی پتہ بھی نہیں چلتا اسے کفز انسری سے تو حضرین مکرم اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جو جان کنی کا وقت ہے وہ آسان بنا دے ہم سب کو جان کنی کی تکلیف اللہ رب العزت ہم سب کی بالکل ختم کر دے اللہ رب العزت کو ہم واسطہ دیتے ہیں اس کے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام اور ہم واسطہ دیتے ہیں سیدہ کائنات اور ہم واسطہ دیتے ہیں کہ مولا کریم جب ہماری موت آئے تو ہماری جان کنی کا جو وقت ہے وہ کم سے کم وہ جان کنی کی جو تکلیف ہے وہ ہماری ختم فرما دیں تجھے تیرے محبوب کے ودہ مکڑے کا واسطہ اگر اس وقت آقا علیہ السلام دیدار نہیں بوجھ جائے حضر علیہ السلام خود تشریف لے آئیں تو پھر غلام کی تکلیف اس کو کہاں ہی جب قبر اندیری میں گبراؤں گا میں تنہا امداد میری کو تم آ جانا میرے آقا ہم آج اپنے کمرے میں تنہا نہیں بیٹھ سکتے ایک دن نہیں گزار سکتے اگر وہ اندیری تنہائیوں میں ہمیں مدتیں گزارنی پڑیں تو ہمارا کیا ہوگا تو وہاں آقا علیہ السلام کی نسبت قربت معرفت حضور کی شفاعت کے بغیر کام نہیں چلنے والا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج حضور سے تعلق پختہ کرنے کی ضرورت ہے آج آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے لپٹ جانے کی ضرورت ہے آج حضور کے قدموں سے جڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے آج حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت ہے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف پہلی تکلیف یہ ہے اور دوسری جو تکلیف ہے وہ ماں کو ہوتی ہے جب وہ اولاد پیدا کرتی ہیں دردے ذہن وہ یوں یوں ہی ہے جیسے وہ موت کو ہاتھ لگا کے واپس آتی ہیں کس کو موت کو ہاتھ لگا کے واپس آتی ہیں یہ مائیں ہی محسوس کر سکتی ہیں سب سے پہلے بڑی جو کائنات میں تکلیف ہے انسانی وجود کے لیے وہ جان کنی کی ہے اور اس کے بعد جو مائیں ہیں ان کو ہوتی ہے ایسے تو نہیں اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ اور آقا علیہ السلام نے ماں کا درجہ اس قدر بلند کر دیا ایک صحابی تشریف لائے انہوں نے کہا حضور میں نے اپنی والدہ کو کندوں پہ اٹھا کے تین دفعہ تواف کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے میرے صحابی تم نے ابھی اپنی والدہ کے کی اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس ایک رات میں تو نے بستر گیلا کر دیا تھا وہ گیلی جگہ پہ شفٹ ہو گئی تھی اور تمہیں اٹھا گیا اپنی خوش جگہ پہ لٹا دیا اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے اور وہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے حضور نے فرمایا جان کنی کے بعد سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ درد زیر کے موقع پہ جب مائیں اپنی اولاد پیدا کرتی ہیں اس وقت انہیں اللہ رب العزت سب ماں کی حفاظت فرمائے اور سب کی ماں کی حفاظت کرے اور سب کی ماں کو شفاہ تا فرمائے سب کے والدین کو شفاہ دے صحت دے تندرستی دے جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی تفیق دے ان کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم اور دائم رکھے اور جن کے والدین اب انکوں سے اجل ہو گئے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے بے حد و حساب ان کی مغفرت فرمائے تو یہ جو ذائقہ ہے یہ میچھا بھی ہے کڑوا بھی ہے حاضرین مکرم اب یہ ہم نے جب کوئی کھانا ہم نے بنانا ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہم اس میں کس طرح کی جو ہے وہ ریسپی رکھتے ہیں کیسے مرچ مثالے ڈالتے ہیں چاہیں تو اس کو میچھا بنا دیں چاہیں تو کڑوا کر دیں تو اعمال کی بنیاد پہ یہ معاملات ہونے ہیں اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی اللہ رب العزت جو ہے وہ امتحان لیں اب آگے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں بات کو سمیٹنے کی طرف آنے لگا ہوں سورہ النساء کا یہاں پہ چوتھے پارے کے اندر ناظرین کرام آغاز ہوتا ہے سورہ النساء کا یہ جو سورہ النساء ہے یہ ایک تو دیکھ لیں کہ یہ سورہ مدنیہ ہے یہ آقا علیہ السلام پر مدینہ تیبہ میں نازل ہوتی ہے ایک سو پچتر آیات ہیں اس کی ایک سو پچتر آیات ہیں تین ہزار سات سو پنتالیس تین ہزار سات سو پنتالیس اس کے کلمات ہیں الفاظ ہیں اور حروف ہیں اس کے سولہ ہزار تیس یہ سورہ النساء کے کتنے حروف ہیں سولہ ہزار تیس آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بہت اچھے کاری یہ قرآن تھے بہت خوبصورت تلاوت فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ اقرآ علیہ القرآن کہ میرے اوپر قرآن پڑھو یعنی مجھے قرآن پاک کی تلاوت سناو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اقرآو علیک وَإِنَّمَا أُنزِلَ عَلَيْكِ حضور میں آپ کو قرآن سناو حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتہی ان اسمعو من غیری کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے کلام سنوں اللہ پاک کا کلام سنو یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سورہ النساء کی یہ آیتِ کریمہ سنائی سورہ النساء سنائی اور پھر جب میں کہتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَعْلَاهَا اُلَائِ شَهِيدًا اور حضور وہ گڑی پھر کیسی ہوگی کہ جب قیامت کے روز ہم ہر نبی کے اوپر ایک شہید اور گواہ لے کے آئیں گے ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے حبیبِ مکرم جب پوری کائنات کی گواہی کی ضرورت ہوگی تو آپ پوری کائنات کے اوپر فَجِئْنَا بِكَعْ آپ کو جب لائیں گے اَلَا هَاُلَائِ شَهِيدًا پوری کائناتِ انسانی کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے سبحان اللہ سبحان تو کس قدر آقا علیہ السلام کی عظمت ہے آپ کو پتا ہے نا گواہ کس کو کہتے ہیں گواہ کہتے ہیں جس نے آنکھ سے دیکھا بھی ہو اور موقع پہ موجود بھی ہو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ساری کائنات پہ فَقَيْ فَائِدَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے وَجِئْنَا بِكَعْ لَا هَاُلَائِ شَهِيدًا اور اے حبیبِ مکرم پھر ساری امتوں کے اوپر گواہ آپ کی ذاتِ اقدس کو لے کے آئیں گے گواہ کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو تو اس سے آقا علیہ السلام کا اول الخلق ہونا ثابت ہے اور حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے اگر آقا علیہ السلام سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے تو پہلی امتوں پہ حضور کی کیا گواہی ہوگی اس میں حضور علیہ السلام کا اول الخلق ہونا ثابت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ عیتِ کریمہ مکمل کینا تو میں نے ایسے آقا علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا تو آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس آنسوں سے تربتر تھی آنسو بیرے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کس قدر تشکر اور اتمنان کہ وہ جذبات ہوں گے آقا علیہ السلام کے اپنے مولا کے حضور اب اس کی شانِ نزول یہ ہے ناظرینِ کرام اس کا کہ ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے تو غالباً ربیع بن قعب تو ان کی جو جنگِ عہد میں شہید ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام غزوہِ عہد کے ساتھ غزوہِ عہد میں وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میری دو بیٹیاں ہیں اور ان کا جو والد ہے وہ آپ کے ساتھ غزوہِ عہد میں گیا تھا اور وہیں وہ ان کی شادت ہوئی تھی اب جو ان کے والد کا سارا مال ہے ان کا چچا ہڑپ کر گیا ہے اس نے اپنی دسترس میں لے لیا ہے اور اب ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں کا نکاح کر سکتا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اس سوال اور مسئلے کا فیصلہ میرا خدا کرے گا تو آقا علیہ السلام پھر حضور کے اس جواب کے جواب میں اللہ رب العزت نے پھر السورہ النساء کو نازل فرمایا اور آیتِ میراس نازل ہوئی کہ پھر پھر وراثت میں عیسیٰ ملا حاضرین مکرم آج یورپ جتنا مرضی یہ بات کرتا ہے کہ خواتین کو حقوق دیئے ہیں ہم سب جانتے ہیں انہوں نے کیا حقوق دیئے زمانہِ جاہلیت میں چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں عیسیٰ نہیں ملتا تھا اور لڑکیوں کو بھی خواتین کو بھی نہیں دیتے تھے عیسیٰ اسلام نے آ کر وراثت میں خواتین کے لیے الگ حصہ مقرر کر دیا اور اس کو انشور کیا ہے اب آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا شانے نزول حاضرین مکرم اب کچھ بہت اہم ترین باتیں ہیں چوتھے پارے میں جو ناظرین کرام آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کوشش کریں گے جلد جلد آج اپنے سبق کا اختتام کریں مگر بہر سورت ضروری جو چیزیں ہیں ان پر جلدی سے ایک نظر دوڑانا ضروری ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر تین ہے جس میں تعدد ازواج کی بات کی گئی ہے کس کی بات کی گئی ہے؟ تعدد ازواج کی بات کی گئی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں بس اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو جو تمہارے نکاح میں ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ جن عورتوں کو تم پسند کرو فن کی ہو ما طعبہ تمہیں پسند ہو لکم من النساء عورتوں میں سے مسنا تو دوسری شادی بھی کر سکتے ہو وثلاثہ تیسری بھی کر سکتے ہو وربا چوتھی بھی کر سکتے ہو یہاں ہم نے سوسائٹی میں آج کے دور میں رائج دونوں روئیوں پر نظر ڈالنی ہے میل سائٹ پہ بھی ڈالنی ہے اور فی میل سائٹ پہ بھی ڈالنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ایک حق دیتا ہے اور وہ حق یہ ہے کہ وہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کر سکتا ہے یہ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگئی بیسیکلی طریقہ کار یہ تھا کہ جو پہلی امتیں تھیں حضور سے پہلے وہ یہ تھا کہ تعدد ازواج جو تھا اس کی کوئی پابندی نہیں تھی لوگ دس دس بیس بیس بیویاں کرتے تھے اور پھر کئیوں کو بغیر طلاق کے بغیر نانو نفقہ کے چھوڑ دیتے تھے بغیر کسی سہارے کے تو ان کے خامد زندہ بھی ہوتے تھے مگر ان کی حالت بیواؤں والی ہوتی یعنی وہ نہ تو شادی کر سکتی ہے چونکہ آپ نے طلاق نہیں دی اور نہ ہی اس کے حقوق آپ پورے کر رہے ہیں تو اسلام نے آکے یہ بھی خواتین کے حقوق کی بات کی ہے اس میں دو حکمتیں تھی ایک تو اسلام نے آکے خواتین کے حقوق کو انشور کیا اور تعدد ازواج کی ایک لیمٹ لگائی کہ یہاں تک کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں چند ایک احکام کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے فن کی ہو ما توب علاکم من النسا ان عورتوں سے شادی کرو جن کو تم پسند کرتے ہو یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پسند اور نا پسند جتنا ہم اجازت دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں مختصر کرتے ہوئے صرف اتنی بات کروں گا کہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے آپ بیٹے اور بیٹی کا آپس میں ایک دفعہ ملاقات لازمی اپنی موجودگی میں انشور کریں اپنی موجودگی میں آپ کو پتا ہے جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عقد مبارک ہوتا ہے تو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام حضور کے ساتھ شام بیجا تھا جو حضور کی آدات و سقنات و حضور کے حوالے سے کیونکہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت چورت سنی تھی انہوں نے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حوالے سے اس نے دیکھا اور آ کے حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ آپ کو آ کے اس نے پوری ریپورٹ دی پھر جب ریپورٹ دی ہے تو آپ کا جب ذہن بنا ہے شادی کا تو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیغام بجوایا پیغام یہ بجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور شادی سے پہلے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتی ہوں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ تلکبرہ سے آکے گھر میں ملاقات کی یہ ضروری ہے یہ کیا ہے ضروری ہے پھر ایک اور جگہ پہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے ملے ہو تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ملاقات تو نہیں حضور نے فرمایا پہلے جا کے اس سے ملاقات کرو کیونکہ جب ملاقات ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ اس کا اس کا علم کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے اس کی اخلاق کیا ہیں اس کا برتو کیسا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے تو اس کو فن کی ہوں سب سے بہتر تعبیر وہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ ایسا کریں کہ اپنی موجودگی میں جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں یہ بڑی ایک عجیب کباہت ہے بڑی عجیب کباہت ہے کہ آپ بچوں کو اس وقت تو ملنے دیتے ہیں جب ان کا رشتہ نہیں بنا ہوتا اور جب رشتہ بن جاتا ہے تو پھر ہم وہ بچے دونوں آپس میں سامنے نہیں آسکتے نہ پہلے آنا چاہیے نہ بعد میں آنا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ان کی کوئی نہ کوئی ایک سٹنگ ارینج کریں اپنی موجودگی میں تاکہ وہ دیکھ سکیں ایک دوسرے کو اور اپنی دل کی تسلیح ہو سکیں یہاں پر میں یہ بھی ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے یہ آج کا جو رواج ہے کہ میل ہی فی میل کو پسند کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ حق ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی دینا ہے یہ حق ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی دینا ہے کہ کیا وہ بھی اس شخص کو پسند کرتی ہیں یا نہیں کرتی ایک عورت آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اس نے آج کہا یا رسول اللہ علیہ السلام حضور میرے والد نے میری ایک جگہ پر عمر رسیدہ شخص سے شادی کر دی ہے شادی کر دی ہے عمر میں زیادہ ہے میں اس کو حضور پسند نہیں کرتی زبردستی شادی کر دی ہے حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس کو طلاق دو اور ان کی شادی ختم کروا دی اس لڑکی نے کہا کہ حضور میں اس کی عقد میں نہیں رہنا چاہتی زبردستی میرے والدین اس کے ساتھ مجھے نتی کر چکے ہیں اور کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے الہدگی کروا دی تو اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھیں انہیں بھی تو آپ نے پیدا کیا ہے نا اور دو طریقے ہیں جو نابالگ ہوگی چھوٹی بچی ہوگی یعنی بلوغت میں اس طرح سے نہ ہو تو وہ اس کا جو امیر کہلیں یا اس کا جو بڑا والد ہے یا چچا ہے جو اس کے بڑے ہیں وہ ان اس کا فیصلہ کریں گے اور جو چھوٹی جو بالگ بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا اگر وہ نہ کرے گی تو نہ ہے اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے گی تو اس کی خاموشی ہاں سے متصور ہوگی تو اس میں میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ ہندوانہ رسوم و رواد سے نکلیں خدا کے لیے ہندوانہ رسوم و رواد سے نکلیں اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ تھوڑی سی سپیس دیں کہ جب آپ پوری زندگی کے لیے ان کا ایک ہمسفر ڈونڈ رہے ہیں تو اس میں آپ کی مرضی نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے ایک اور بھی بات آپ سے ارض کرنی ہے میں نے والدین کو دیکھا ہے والدین سم ٹائم عجیب کریٹیریہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے اپنی عام طور پر جو بیٹوں کے والدین ہوتے ہیں وہ ایسی لڑکی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں ان کا مطمئے نظر ان کے بیٹے کی زندگی نہیں ہوتا ان کی اپنی زندگی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیسا برتاو کرے گی ہمارے ساتھ کیسا چلے گی یہ بھی دیکھیں مگر یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی اور اسی طرح دونوں طرف سے ہے یہ ناظرین اکرام تو ایک فن کی ہو ما طاب الکم من النساء یہاں اسلام انسان کو سپیس دیتا ہے یہ دین فطرت ہے ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے گھٹن والا دین بنا کر رکھ دیا اب آگے جو بڑی اہم بات ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم دوسری بھی شادی کر سکتے ہیں تیسری بھی ہر وقت یہی باتیں ہوتی ہیں گھر میں دیکھئے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تَعْدِلُو اگر تمہیں یہ ذرا بھی خوف ہو فَإِنْ اگر اگر یہ حرف شرط ہے شرط رکھی اللہ رب العزت نے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تَعْدِلُو اگر تمہیں ذرا برابر بھی خوف ہے کیا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فَوَحِدَتًا پھر ایک سے ہی کافی ہے پھر دوسری نہیں کر سکتے اگر خوف ہے تو یعنی اگر آپ پہلی جو بیوی ہے ایک ہے دو ہیں پہلی بیویوں سے جسمانی اور مالی حقوق ان کے پورے نہیں کر سکتے فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں معمولی خوف بھی ہے پھر شریعت نے اجازت نہیں دی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو پھر شریعت نے اجازت نہیں دی شریعت نے اسی صورت اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو یہ خوف لاحق نہ ہو اگر آپ پہلی بیویوں کے حقوق خواہ ان کا تعلق جسمانی حقوق سے ہے یا ان کا تعلق مالی حقوق سے ہے ان کے عزت احترام سے ہے ہر چیز سے ہے اگر آپ کو یہ خوف بھی ہے تھوڑا سا کہ شاید یار وہ صرف نظر نہ ہو جائیں تب بھی دوسری شادی کی اجازت اسلام نے اور قرآن نے نہیں دی اسی صورت دی ہے جس صورت میں آپ کو پورا یقین کامل ہو کہ میں تمام اپنی بیویوں کے درمیان حقوق انصاف اور عدل قائم کر سکوں گا آگے چلتے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انسان شادی کے لیے جاتا ہے اور ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آج کے دور میں تو ہم لڑکی میں مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب جاتے ہیں عورت کو دیکھنے کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس کا مال دیکھتے ہیں اس کا حسب دیکھتے ہیں نصب دیکھتے ہیں حسن دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اس کا دیندار ہونا سب سے پہلے رکھو یعنی باقی چیزیں بھی دیکھو منع نہیں کیا اسلام نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے اسلام اس کا دین دیکھو سب سے پہلی چیز دین میں سیرت بھی آتی ہے نصب دیکھو کردار دیکھو وہ آزاد ہے یہ دیکھو تمول اس کا دیکھو کہ مالی پوزیشن کیا ہے اور انڈ پر پھر اس کا پیشہ اور ہنر بھی دیکھو یہ ترتیب ہے آپ جب رشتے لے کر اپنے بیٹوں کے لیے یا کوئی اپنی بیٹی آپ بنانا چاہتے ہیں کسی کو تو ترتیب یہ رہنی چاہیے بد قسمتی سے آج عورت اور بیٹی کو صرف اور صرف شو پیس بنا دیا گیا ہے سوسائٹی میں یہ کہاں سے لی ہے یہ ہم نے انڈیا سے لی ہے انڈین ڈرامو اور فلموں سے لی ہے ہمیں کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے صرف شکل و صورت خوبصورت ہونی چاہیے نہیں اسلام کہتا ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ دین تو ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ آپ دیندار دیکھیں اس کی صیرت اور کردار کو دیکھیں اس کا حسب و نصب دیکھیں حسب و نصب اس وجہ سے دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے کہ ان کے حسب میں شرافت اخلاق میار اور تقویٰ کی طرح کا ہے اور پھر یہ کردار دیکھیں ازاد دیکھیں تمول تمول اس کی فینانشل پوزیشن دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کہ مالدار ہے تو ٹھیک ہے نہیں ان کو آپ نے اپنے مطابق پھر کل کو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی ایک مرد اگر بہت مالدار ہے اور خاتون بہت غریب فیملی سے تارک رکھنے والی ہے تو دونوں کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ مختلف طرح کے محول میں ہوئی ہے تو آیا بعد میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مرد بہت غریب ہے عورت بہت زیادہ متمول ہے تو کیا بعد میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی ذہن آدات و اتوار کسٹم رواج اٹھنا بیٹھنا گفتگو کا سلیکہ ڈنگ سنگ یہ سارا میچ کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے حاضرین مکررم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت دنیا کل لہا مطا یہ جو ساری کی ساری دنیا ہے یہ انسان کے لیے مطا ہے فیدہ اٹھانے کی چیز ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنِيَا اَرْلْمَرَاتُ الصَّالِحَا اور کائنات کے فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے وہ المرات الصالحہ نیک بیوی ہے یہ نہیں حضور نے فرمایا جو حسین بیوی ہے یہ نہیں آقا نے فرمایا جو بڑی مالدار بیوی ہے فرمایا المرات الصالحہ جو نیک سیرت خاتون ہے جو فائدہ وہ آپ کو پہنچا سکتی ہے کائنات انسانی کی کوئی چیز حضور نے فرمایا اتنا فائدہ آپ کو نہیں دے سکتی نہیں پہنچا سکتی پھر چند چیزیں اور بھی ہیں جو بڑی اہم ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پھر آج کل کی بیویوں کے حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے اپنی بہنوں کے لیے کہ جو گھر میں جب شوہر جاتا ہے یہ بھی بڑا فینومنہ ہے میں عرض کر دوں اور مجھے یہ عرض کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کہ آج کے دور میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جب ان کے شوہر گھروں میں جاتے ہیں تھکے آرے کام کاج کر کے گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی خواتین کو مختلف قسم کی ہیلو جو جاتی ہے آج مجھے سر میں درد ہے آج مجھے پیٹ میں درد ہے آج میرا پاؤں مڑ گیا ہے آج یہ ہو گیا ہے آج مجھے یہ کٹ لگ گیا ہے یعنی آپ کو بجائے اس کے کہ عورت جو ہے اپنے مرد کے دل کو خوش کرے مرد بھی اس کے لیے محنت کرتا ہے دن بار یہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمائلنگ فیس کے ساتھ اس کو ریسیو کریں رات کو جب وہ گھر آئے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین اب گریلو کام کاج میں اس قدر مشغول ہوتی ہیں کہ خواتین کے لیے میک اپ کرنے کا سجنے سورنے کا زینت اختیار کرنے کا حکم تھا اور خواتین وہ واحد شخص ہے کائناتہ انسانی میں جس کے لیے میک اپ نہیں کرتی ہے یعنی آپ انہیں گھر جاتے ہیں برا حال ہوتا ہے لگتا ہے کام والی ہے ہم نے بھی انہیں کام والی بنا کر رکھ دیا مگر پھر بھی آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں دو منٹ بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم شاپنگ پہ جائیں گے یا مارکیٹ جائیں گے یا ہم کسی پارک میں جائیں گے گومنے پھرنے کے لیے اٹنگ کے لیے جائیں گے بلیو کریں اسی وقت لپسٹک بھی لگتی ہے اسی وقت میک اپ بھی ہوتا ہے بہترین کپڑے بھی بنایا جاتے ہیں اچھے بال بھی سمارے جاتے ہیں تو یہ جو باہر مارکیٹ میں جانے کے لیے یہ تیاری ہے خدا کے لیے یہ تیاری وہاں جانے کے لیے نہیں تھی یہ تیاری اس مسکین بندے کے لیے تھی جو آپ کا شوہر ہے اب یہ جو شوہر جو ہیں دیکھیں نا شادی جو ہے اللہ رب العزہ علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کے ایمان کی تکمیل کرتی ہے اور تکمیل اس وقت ہوتی ہے میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہوتی ہے جب آپ خاند کو اپنے ہاتھ میں رکھیں ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے اس کا دل آپ کی طرف متوجہ رہے اور اگر آپ کی شکل ہر وقت پریشانی والی بنی رہے زندگی میں آپ اس کے سامنے مو نہ دوئیں بال نہ سواریں لپسٹک نہ لگائیں اس کے سامنے بناو سنگار نہ کریں آپ کریں نہ تو پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو پھر وہ بہکتا ہے یا نہیں بہکتا پھر اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے اتراز وہ عورت کرے گی وہ عورت کرے گی جو اپنے خاند کے لیے ہر طرح کا بناو سنگار کرتی ہے اور پھر خاند بہرہ روی پہ جاتا ہے اس کا بنتا ہے وہ اتراز کرے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا نہیں بنتا ہے اتراز کرنا جو اپنے خاند کے لیے سجتی سمرتی نہیں ہے جو اس کو سمائلنگ فیس نہیں دیتی ہر وقت شکوا کناہ رہتی ہے آپ ایک دفعہ کسی چیز کی کمی کر دیں وہ کہتی ہے مجھے تو کبھی نہیں ملی ہے یہ چیز اور اسی طرح جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں تو میں نہ تو ادھر اپنا جو موقف ہے اس کو لے کے چل رہا ہوں کہ مردوں والی سیڈ پہ میں نے ارض کیا کہ آپ کوئی اجازت ہی نہیں ہے دوسری شادی کی طرف یا خدا نہ خواستہ خیانت کریں آپ اس رشتے میں جب تک اللہ تعادلو آپ کا یہ خوف ختم نہ ہو جائے کہ آپ عدل کر سکتے ہیں اور اسی طرح حضرین امکرم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس بلائے اور وہ اس کے پاس نہ آئے ناراض ہو جائے تو جب تک خاوند اس پر راضی نہیں ہوتا اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اب یہاں وہ ہماری بہنیں جو ہیں جو عورت مارچ میں شریک ہوتی ہیں اور جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو بھی بغیر اجازت کے اپنے قریب آنے نہیں دے گی وہ انہوں نے ایک عجیب سی اسطلاح نکال دیا کہ ہمارے مرد ہمارا خدا نہ خاصتہ ریب کرتے ہیں اس طرح کی لنگویج بولتے ہیں تو یہ نہیں ہے مرد عورت کے لیے ہے عورت مرد کے لیے ہے تو خدا کے لیے ایک تو میں نے ارز کیا کہ جو رشتوں کی آپ کرتے ہیں سیلیکشن کرتے ہیں بیٹوں کے لیے چاہیں بیٹیوں کے لیے دونوں طرف حق دیں بیٹوں کو بھی حق دیں بیٹیوں کو بھی حق دیں کہ وہ یس اور نو کر سکیں اور اس کے لیے جائز طریقے سے ان کی کم از کم ایک ملاقات کا جائز طریقے سے احتمام ضرور کریں یہ والدین پر فرض ہے ضروری ہے اکل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک حضور نے ایک صحابی سے ارشاد فرمائے پھر مرد عورت کے لیے محنت کرے گا عورت مرد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سجائے گی سمارے گی یہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ پوزیٹیو سنس میں آپ سب احباب کے پاس پہنچ گئی ہوں گی آخری جو حضرین مکرم ایک دو چیزیں ہیں وہ ارض کر کے تو آج کیا سبق جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے تھوڑا سا آگے جائیں تو بات ہوتی ہے ناظرین اکرام جنگ بدر کی اللہ رب العزت جنگ بدر کی بات فرماتے ہیں تو جنگ بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چند جو اس حوالے سے اہم ٹاپکس یا اہم چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ہمارے ایمان کے ازدیاد کے لیے اور ایمان کے بڑھاوے کے لیے بہت ضروری ہیں آج کے دور کی آج کی یہ جو آیات ہیں بدر کے حوالے سے غزوہ بدر کے موقع پہ آپ کو پتا ہے نا کہ صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے آقا علیہ السلام کے جو غلام تھے ان کی جان ساری شجاعت اور وفا شعاری کے اوپر اللہ پاک نے یہاں پہ بات فرمائی ہے تین سو تیرہ مسلمان تھے فقط تین سو تیرہ اور ادھر ایک ہزار سے زائد لوگ تھے بہت کم تھے تو یہاں پر دو تین باتیں بہت عرض کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں جب یہ جنگ غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو دو بچے اچانک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام معوض ہے معوض اور معاذ دونوں بھائی تھے ایک کی عمر غالباً بارہ سال تھی دوسرے کی نو سال تھی ایک تھوڑا بڑا تھا ایک چھوٹا تھا وہ اپنی ان کی والدہ ان کو حضور کی خدمت میں لے کے آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے یہ دونوں شہزادے حضور آپ ان کو اپنے کافلے میں لشکر میں قبول فرمائیں حضور نے فرمایا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں یہ بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو میں کیسے لشکر میں جنگ کے لیے لے جاؤں تو وہ خاتون اسرار کرنے لگ پڑی نہیں حضور آپ لازمی ان کو مجھے یہ بتائیں قربان جائیں اس ماہ کے اوپر بھی ویسا جو اتنے چھوٹے چھوٹے اپنے لال لے کے وہ کفار نے تو نہیں دیکھنا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں وہ ویپنز لے کے کھڑے تھے کفار دشمن آدھا سامنے مگر وہ حضور کو کہہ رہی ہے حضور آپ کی طرف سے لڑوانا چاہتی ہیں لڑتا پرتا تیرے عدووں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا حضور شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا اور تُو چلا کرتا میری پلکوں پر کاش میں تیرا راستہ ہوتا اور لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا تُو تو آتا میرے جنازے پر تیرے ہوتے جو مر گیا ہوتا اور ہوتا تاہر تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا تو وہ آقا علیہ السلام نے جب اس خاتون کا اسرار سنا تو حضور علیہ السلام نے جو بڑا بیٹا تھا اس کو قبول کر لیا قبول کر لیا اور فرمایا کہ یہ چھوٹے کو رہنے دیں وہ جو چھوٹا تھا وہ کہنے لگا حضور ہماری کشتی کروا کے دیکھ لیں میں طاقت میں مہارت میں جررت میں اور اس طرح کے جنگی معاملات میں زیادہ تیز ہوں کشتی کروا لیں میری یعنی وہ بچہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور دیکھیں میں چھوٹا ہوں اور مجھے جانے دیں اس نے کہا حضور نہیں میں زیادہ تیز ہوں اس کو تو لے لیا ہے میں کشتی کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقابلہ کھروا لیں بے بلے تو وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے وہ دونوں بھائی کشتی کرنے لگ پڑے جب کشتی کر رہے تھے تو جو چھوٹا بھائی تھا اس نے بڑے بھائی کے کان میں ایک بات کی وہ کہنے لگا کہ بھائی جان آپ کو تو آقا علیہ السلام نے غلامی میں قبول کر لیا اپنے لشکر میں تو آپ تو پہلے سیلیکٹ ہو چکے ہیں خدا کے لیے اب مجھ سے جھوٹی موٹی ہار جائیں تاکہ حضور مجھے بھی سیلیکٹ کر لیں وہوہ 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 ان کے ایمان کی بھی قربان جائیں گے وہوہ سبحان اللہ یہ بچوں کے ایمان کا عالم ہے یہ اس ماں کے ایمان کا عالم ہے سبحان اللہ کیسے ہوں گے وہ محبوب وہ واللیل کی ظلفوں والے وہ یاسین کے مبارک دانتوں والے وہ علم نشرہ کے سینے والے وہ ید اللہ ہی فوقائی دہین کے ہاتھوں والے کتنے حسین دل بر ہوں گے آقا علیہ السلام کہ جن کے خوشی کی خاطر جان دینا سب کی خوشی تھی سبحان اللہ تو وہ بڑا بھائی پھر جانتے بوجھتے وہ ہار جاتا ہے چھوٹے سے تو چھوٹا بھی جو ہے پھر وہ چونکہ شرط ہو گئی تھی حضور نے ان کو بھی شامل کر لیا آگے پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ کے شروع میں جنگ سٹارڈ ہی ہوئی ہے جنگ کے شروع میں دونوں بھائی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ کون ہے یعنی انہوں نے ابو جہل کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا پہچانتے نہیں تھے کہتے ہیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے گستار کیاں کرتا ہے حضور کو ماذا اللہ ماذا اللہ برا بلا کہتا ہے تو ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ کون ہے ان میں سے کون ہے وہ تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حیات سے ایسے اشارہ کیا ابو جہل کی طرف جب اشارہ کیا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے تھے میں نے اشارہ کیا میرا اشارہ ابھی ادھر ہی تھا میں نے دیکھا وہ دونوں باغ کر لپک کر ابو جہل کی طرف گئے تو چونکہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ نیچے کھڑے ہو کر اس کے گوڑے کے اوپر سے اس کو مار سکتے ایک بھائی نے گوڑے کے ٹانگوں کو پتلوار ماری گوڑا نیچے گرہ دوسرے نے وار کر کے ابو جہل کشات میں رسول کا سر تن سے جدا کر دیا اڑا کر رکھ دی کردن اس کی اڑا کر رکھ دی اور پھر واپس آ کے تو بتایا کہ ہم دیکھیں ابو جہل حضور کے دشمن کو ہم مار کے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور کے صحابی تھے کالے رنگے تھے حبشی النسل تھے آقا علیہ السلام جب صفیں درست کر رہے تھے نا ان کی لڑائی کے لیے جنگ کے لیے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ریزہ تھا حضور ارشاد فرما رہا تھے ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں تو وہ جو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے ایک صحابی تھے تو وہ ان کو تھوڑا سا نیزہ لگ گیا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور اتنا ٹنس محول ہے صفیں تیار ہو رہی ہے جنگ کے لیے اس محول میں جب ان کو تھوڑا سا نیزہ ٹیچ کرتا ہے تو وہ شور ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور آپ نے مجھے نیزہ مارا ہے میں اس کا کساس لینا چاہتا ہوں مجھے کساس چاہیے صحابہ سارے متوجہ ہو گئے صحابہ کو غصہ آنا شروع ہو گیا غصہ آنا جلال میں آگئے کہ ادھر دشمن ہمیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے مٹانے کی اور ادھر اس کو اگر ٹیچ کرے گی سی قیامت آ پڑی ہے مگر وہ مسیر ہو گئے وہ کہتے ہیں جی نہیں میں نے لینا ہی لینا ہے ایک کی ساتھ میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے صحابہ بڑے جلال میں تھے بالآخر جب معاملہ حل نہیں ہوتا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں مجھ سے جو ہے وہ بدلہ لے لو وہ نیزہ سیدھا کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے اے آقا علیہ السلام اے اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے نیزہ مارا تھا یا آپ کا نیزہ جب مجھے لگا تھا تو اس وقت میرے جسم پر کمیز نہیں تھی تو آپ بھی اپنی کمیز اتاریں گے تو میں نے پھر اس طرح سے ہی کرنا ہے تو اب آپ سوچیں کہ صحابہ کا کیا علم ہوگا غصے میں اور جلال میں اور پریشانی میں کہ وہاں کیا منظر ہے اور یہ شخص کیا کر رہے اور یہ شخص کیا کر رہے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرمایا کہ کوئی بات نہیں تم خموش کھڑے رہو حضور علیہ السلام نے اپنی کمیز مبارک اتاری وہ شخص قریب آیا اور باغ کے اس نے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا بوسہ دے دیا اس نے بوسہ دے دیا اور رونے لگ پڑا وہ کہتا ہے حضور میری کیا مجال میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے مالک نے ایک ایسا بہانہ عطا کر دیا کہ میں مہر نبوت کو چوم سکتا تھا میں اپنا وہ بہانہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا یہ موقع تھا ایسا آپ لا نہیں کر سکتے تھے آپ عدل قائم کرنے والے ہیں تو مہر نبوت کو جب چوم لیا حضرت سواد نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سواد تجھ پر جنت کی آگ حرام ہو گئی جہنم کی آگ حرام ہو گئی جہنم کی آگ حرام ہو گئی کیوں تم نے میرے جسم کو بوسہ دے دیا یہ بڑا زبردست ایک ایسا معال تھا کہ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤگے اس کے طریقہ اکار میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤگے یہاں پہ جب تین سو تیرہ مسلمان تھے آقا علیہ السلام نے مدد و نصرت کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل طریقہ اکار تو یہ ہے کہ تم میرے فرشتے جو ہو وہ فقط تسبیح و تحلیل کرتے ہو میری تقدیس اور پاکیزگی کے نقمے گاتے ہو تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے تم نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ مولا ہم تسبیح کرنے والے لوگ ہیں تلوار سے جنگ و جدل سے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جبریل یہ حق ہے اللہ اپنے طریقوں میں تبدیل ہی نہیں کرتا لیکن آج محبوب کو تمہاری ضرورت ہے آج اپنا طریقہ بدل رہا ہوں آج تلواریں اٹھاؤ ایک ہزار فرشتے لو اور جا کے میرے محبوب کی غزوہ بدر میں مدد کرو ایک ہزار فرشتے بیجے تھوڑی ہی دیر میں پھر ان کو دو ہزار کر دیا پھر ایک ہزار اور بیج دیا تین ہزار فرشتے بیجے اور جن کو پھر لیڈ کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے اور جب تشریف اور ساتھ میں پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا پانچ ہزار تک عدد گیا اور پانچ ہزار تک جب عدد جاتا ہے تو پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنی مَعَاکُم اے حبیب پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا مگر حوصلہ رکھیں اِنی مَعَاکُم پانچ ہزار فرشتے بھی سپاہی اور جنگ جو بنا کے آپ کی طرف سے بیج دیا ہیں اور ساتھ میں بھی آ رہا ہوں ساتھ اِنی مَعَاکُم میں بھی آ رہا ہوں تو جب وہ جنگ جیتی گئی آپ کے علمے ہیں یہ سارا واقعہ ہر شخص کو پتا ہے جنگ جیتی گئی نماز کا ٹائم تھا صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے نماز ہو رہی تھی جبریل امین علیہ السلام نے سوچا کہ جنگ کے لیے آئے تھے جنگ ہم نے جیت لی ہے مسلمانوں نے کفار کو شکست ہو گئی ہے جبریل امین واپس چلے گئے جب واپس آسمانوں پہ گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا کہا جبریل میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کے آئے ہو یا نہیں آئے کہا مولا کریم اجازت جنگ تو جیتی جا چکی تھی اس وجہ سے واپس آگئے فرمایا نہیں جس محبوب کی خوشی کے لیے بیجا تھا جب تک وہ اجازت نہ دے تم واپس نہیں آئے پھر واپس تشریف لائے یہاں بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ناظرین اکرام بہت خوبصورت جب وہ واپس تشریف لائے اجازت کے لیے کہ اجازت لے گئے بجائیں گے آقا علیہ السلام حضور جماعت کروا رہے تھے حضور علیہ السلام کہ جبریل اب دیکھ لیا نا کہ بغیر اجازت کے آسمانوں پہ داخلے کی اجازت بھی نہیں ملی یہ جب بات ہوئی حضور مسکرائے نماز کی جماعت کروا رہے تھے یہ پیچھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کا مسکرانہ دیکھ لیا ایمان سے بتائیں آج تک مجھے تو کبھی نہیں نظر آیا ایمان حسرہ ہو رو رہا ہو کہ وہ کس حالت میں ہیں پیچھے کسی بھی نمازی کو مقتدی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے امام کی آگے کیا کفیت ہے اگر وہ رونے والی آواز نہ آجائے یا حسنے کی آواز نہ آجائے نہیں پتا چلتا نا تو صحابہ نے کیسے دیکھ لیا حضور آواز سے تھوڑے ہی ایسے تھے حضور تم اس کو خوبصورت تبسم فرماتے تھے ازان تیرے عشق کا اکترانہ بنی ازان ازل سے تیرے عشق کا اکترانہ بنی علامہ اقبال فرماتے ہیں اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو آقا علیہ السلام کی زیارت بھی اشاق کیا کرتے تھے تو وہ پھر دوبارہ اجازت لے کے جاتے ہیں حاضرین اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پانچ میں پارے میں جو آخری چیز آج ہم بیان کر کے تھوڑے ہی وقت میں آپ سے اجازت چاہیں گے وہ یہ ہے غزوہ احد بھی ہوتا ہے غزوہ احد میں حاضرین مکرم جب غزوہ احد ہوتا ہے چونکہ ان کو شکست ہو چکی تھی کافروں کو بہت شکستیں فاش ہوئی قریش کو تو انہوں نے پھر جا کے اپنے لشکروں کو ترتیب دیا مسلمانوں کے خلاف اور جب ترتیب دیا تو تیر ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر یہ پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے اور احد شریف کے مقام کے اوپر یہ غزوہ ہوتا ہے اس میں قریش کے یہ سترہ رمضان المبارک کو ہوتا ہے قریش کا جو لشکر تھا ناظرین مکرم جنگ بدر سترہ رمضان کو ہوتی ہے قریش کا جو لشکر تھا یہ تین ہزار جنگ جوہوں پر مجتمل تھا دو سو گڑسوار تھے تین ہزار اونٹ تھے ان کے پاس اور پانچ سو خواتین بھی تھی ان کے ساتھ پانچ سو خواتین بھی تھی اور ادھر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف سات سو تھی صرف سات سو تعداد تھی اب آگے دیکھئے جب غزوہ اہد ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لوگ تو تشریف لے گئے ہیں جنگ اہد میں وہ اہد شریف کے مقام پہ چھوٹا سا پہاڑ ہے چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے اس کو جمل الرماء کہتے ہیں رماء کہتے ہیں پھینکنا تیر پھینکنا وہاں اقالی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کو وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو حضور نے فرمایا میں تم لوگوں کو یہاں کھڑا کر رہا ہوں پہاڑ کے اوپر تمہیں پوزیشن دی ہے غالباً ساڑھ کے قریب صحابہ تھے تو وہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہاں جگہ دی ہے جو بھی نتیجہ ہو ہم نیچے جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں میدان میں تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جگہ نہیں چھوڑنی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب جنگ شروع یہاں تک آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں تب بھی تم لوگوں نے نیچے نہیں آنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس جنگ کی جو قیادت کر رہے تھے ابو سفیان کر رہے تھے حاضرین مکرم یہاں پہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت سٹیٹیجی وار کی اور جنگ کی اڈاپٹ کی کہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جانسار تھے ان کے مقابلے میں بہت تھے تو ان کو ایسے طریقے سے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان میں انگیج کر دیئے دوب دو لڑائی کرنا ان کی مجبوری بن گئی تو جب دوب دو لڑائی ہوئی اور حضور نے اپنے صحابہ کو پھیلا دیا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آئی تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شیر تھے صحابہ وہ ان پر یوں چڑ دوڑے کہ قریش پھر جنگ ہار کے دوڑنا شروع ہو گئے دوڑ گئے جب وہ جنگ ہار کے دوڑ گئے اور آگے چلے گئے تو پیچھے یہ جو جبر الرماء کے اوپر کھڑا کیا تھا کچھ صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا یہاں سے تم نے جگہ نہیں چھوڑ تو چند صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے وہ لوگ تو جا چکے ہیں اور یہ لوگ جو تھے مسلمان یہ جو باقی تھے نیچے کڑے ہوئے وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے کفار جو مشرقین اور جو قریش مکہ جو تھے جو جنگ میں ہارنے کی وجہ سے آگے آگے دوڑ رہے تھے مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے میدان پیچھے خالی ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ جنگ تو ہم جی چکے وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ چکے اب نیچے جا کے مالِ غنیمت کو ہی کٹھا کر لیتے ہیں وہ مالِ غنیمت کو ہی کٹھا کرنے کے لیے نیچے آئے جب وہ نیچے آتے ہیں اسی دوران ناظرین اکرام حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پاس ایک پورا لشکر تھا انہوں نے دیکھا کہ ابھی سارے مسلمان تو اس طرف چلے گئے ہیں اور یہ جو چند ایک تھے یہ بھی نیچے چل جا کے مصروف ہو گئے ہیں ہر کسی کا دھیان ادھر ہے تو کیوں نہ پہاڑی کے پیچھے سے جا کے ان پر بیک سیٹ سے حملہ کر دیں تو انہوں نے یہی سٹیٹیجی اپنائی جب اپنائی تو پھر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا دو سو غالباً اس میں جو آقا علیہ السلام کے امتی تھے مسلمان تھے حضور کے صحابہ وہ شہید ہو گئے دو سو کے قریب شہید ہو گئے اور ادھر سے جب خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے گئے ہیں اور جب ہوش آیا صحابہ کو کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا جانی جب وہ پیچھے مڑے اور ادھر سے قریش کی فوجوں نے بھی دیکھا کفار کی فوجوں نے کہ پیچھے سے حملہ آور ہو گئے ہیں خالد بن ولید اور ان کو نرگے میں لے لیا ہے اب وہ جو باغ رہے تھے وہ بھی واپس ہو گئے تو مسلمان درمیان میں آگئے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا نقصان ہوا ابھی کفار اگر چاہتے تو اس سے زیادہ نقصان کر سکتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں کیا ڈالا وہ لوگ جو ہی جزوی طور پر جیتی ہوئی جو جنگ تھی جیت کر واپس ہو لیے جب وہ واپس جاتے ہیں تو حضرین مکرم پھر وہ منافقین کہتے ہیں کہ خدا کے بندو تم آج تو تمہارے پاس موقع تھا آج تم اسلام مسلمانوں کو صفحہ استی سے ختم کر سکتے تھے آج یہ سسٹم سارا اسلام جو تھا آج وہ وہاں پہ جنگ عہد میں شریک تھا تو مسلمانوں کو آج سب کو شہید کیا جا سکتا تھا تو تم لوگ چندے کی شہادت پر کنات کر کے واپس آگئے یہ پھر ان کو قریش کو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ پھر ناظرین کرام ان کا پلین بنتا ہے کہ نہیں ابھی پھر پلین کریں اور اب موقع ہے کہ فوری پھر واپس جائیں اور جا کے پھر عملہ حاور ہوں اور جو صحابہ بچ گئے ہیں جو غازی ہیں جو بچ گئے ہیں ان کو بھی جا کے شہید کر دیا جائے اور ادھر حالات یہ تھی کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار اور غلاموں کی ابھی تدفین کر رہے تھے حضور ابھی شہداء کی تدفین میں مصروف تھے کہ حضور کو خبر پہنچی کہ کفار پھر تیاری کر رہے ہیں دوبارہ حملہ آور ہونے کی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کیا تیاری کرنی ہے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایسے حباب ہم دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے دوبارہ تیار ہو جاؤ ہم خود جا کے ان کا مقابلہ کریں گے ان کو راستے میں پکڑیں گے یہاں آپ تصور کریں صحابہ اپنے ساتھیوں کی تدفین کر رہے ہیں اتنا بڑا لاؤس ہو چکا ہے جو باقی صحابہ ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں وہ زخموں سے چور چور ہیں مگر قربان جائیں کہ وہ کیسے جانساران تھے وہ ہی خوش نصیب تھے اور انہی کئی حق تھا آقا علیہ السلام کی صحبت کا اختیار کرنا کیسا رنگ ان پر چڑ گیا تھا حضور کی صحبت کا کیسے وہ فنافر رسول تھے کیسے وہ جان و مال سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان کر چکے تھے ابھی تدفین ہو رہی ہے قبروں کی کھدائی ہو رہی ہے تدفین ہو رہی ہے جنازے پڑے جا رہے ہیں وہ صحابہ آپ اپنے زخموں کی ابھی مرہم پٹی بھی نہیں کر پائے حضور نے پھر کہا ہم جائیں گے صحابہ نے کہا حضور آپ کا حکم سارا انکوں پر ہم پھر جائیں گے اسی طرح سے آبا زخموں کا لے کے پھر واپس چل پڑے اور غزوہ حمراء الاسد کے ایک مقام ہے اس کو نام دیا گیا مقام ہے حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے جب آقا علیہ السلام کافروں کو بھی پتا چل گیا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو لے کے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب ان کو بہت جلال اور غصہ ہے وہ بدلہ لیں گے ہم سے تو وہ اللہ پاگ نے ان کے دل میں ڈر ڈال دیا ڈر گئے ساہم گئے پھر وہ انہیں مقابلے کے لیے نہیں آئے پھر یہ جنگ ہوئے بغیر ہی صحابہ اکرام جو ہیں وہ واپس آ گئے حضرین مکرم یہ آج کے چوتھے پارا کے کچھ مزامین تھے جو ہمیں موٹی موٹی یہ باتیں بتاتے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں کیسے قربان کرنی ہے پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے تھامے رکھنا ہے پھر اپنی بیٹیوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں براست میں بھی شادی کے موقع پر بھی ان کا احساس کرنا ہے پھر ازدواجی زندگی میں مرد کے کیا حقوق ہیں خاتون کے بیوی کے کیا حقوق ہیں مرد بھی حقوق پورے کرے بیوی بھی حقوق پورے کرے دونوں گاڑی کے دو پئیے ہیں دونوں پئیوں میں سے جیسے پرندے کے دو پر ہیں ایک پر بھی ڈیمج ہو جائے تو ناظرین کرام پرندہ اڑ نہیں سکتا یہ باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد آقا علیہ السلام کے صحابہ کی جانساری کی باتیں ہوئیں علامہ اقبال کا وہ شیر رہ گیا تھا ذہن سے کہ آج بھی ہو فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح اور سچی غلامی نصیب فرمائے ہمیں آقا علیہ السلام پر اپنا تن من دن ہر چیز گربان کرنے کی تفیق عطا فرمائے دین کی خدمت کی تفیق دے دین کے کام اور ترویج کی تفیق دے اور ہمیں آپس میں متفق اور متحد فرمائے اور پوری امت کی آقا علیہ السلام کی پوری امت کی اللہ پاک خیر فرمائے انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب کامی و ناصر ہو